بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ڈاکٹر آمیل یاکت حسین کے پوست مارٹم کے حوالے سے سنہائی کورٹ میں درخواستی سامات ہوئی تہم آج فریقین عدالت میں پیش ہوئے بڑی پیشرفچے سامنے آئی کہ دانیا شاہ جو کہ تیسری اور آخری بیگم تھی ڈاکٹر آمیل یاکت حسین مرہوم کی ان کی والدہ عدالت میں پیش ہوئی دانیا شاہ کی جانب سے وکیل نے عدالت میں فریق بننے کی درخواست دائر کر دی اور موقف یہ اپنایا گیا کہ ہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر آمیل یاکت حسین کی موت کیسے واقع ہوئی تہم دانیا شاہ کی والدہ روشنم پر آئی اور عدالت میں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آمیل یاکت حسین جو ہیں ان کی موت ایک مومہ بن چکا ہے تہم ان کا یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے پوست مارٹم ضروری ہے عدالت نے استفسار کیا کہ پوست مارٹم کیوں نہیں کرانا چاہتے بینظیر بھٹو جو صاحب کا وزیر آزم تھی ان کا پوست مارٹم بھی نہیں ہوا تھا ان کا پوست مارٹ نہ ہوا بڑا نقصان ہوا قوم کا تہم پوست مارٹم ہونے سے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور قانونی ایک طریقہ کار ہے کسی کی موت کا تائین کرنے کا اس حوالے سے فریقین نے آج پھر عدالت کو اپنے دلائل دی ہے لیکن عدالت نے اٹھائیس جولائی تک سمات ملتوی کر دی اور فریقین سے یہ کہا ہے کہ تیاری کر کے آئیں اور عدالت کو مطمئن کریں کہ آیا پوست مارٹم اگر ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہی ہونا چاہیے سرکاری وقلہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر آمیل لیاقت حسین کی بیٹی اور بیٹے ہیں ان کے وکیل زیاہ آوان اور اس کے ساتھ ساتھ دانیا شاہ کی جانب سے وکیل تمام فریقین کو عدالت نے کہا ہے کہ تیاری کر کے آئیں تاکہ اس مسئلے پر احکامات جاری کیا جا سکیں زیاہ آوان ایڈوکیٹ نے عدالت میں بتایا کہ ایک مجیسٹیٹ نے پوست مارٹم سے روکا تھا تدفین کا حکم دیا تھا دوسرے مجیسٹیٹ نے کسی اور کی درخواست پر دوبارہ پوست مارٹم کرانے کا حکم دے دیا تہم پوست مارٹم نہ کرائے جائے کیونکہ بیٹی اور بیٹا نہیں چاہتے کہ پوست مارٹم کرائے جائے عدالت نے جواب طلب کر لیا اور مطمئن کرنے کا حکم دیا ہے 28 جولائی تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے 28 جولائی میں جو بھی اس معاملے پر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے